موسیقی جن کے دل میں بھی پاکستان تھا جن کی جان میں بھی پاکستان تھا جن کے جن کے ہر انداز میں پاکستان کے لیے محبت چھلکتی تھی اور جن کے پاکستان سے محبت سے سرشار نغمے سن کے ہم بڑے ہوئے جن کا اس دنیا سے اچانک چلے جانا پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا مگر حقیقت میں یہ صدمہ سب سے زیادہ جو صدمہ تھا یہ ان کے گھر والوں کے لیے تھا آج میرے ساتھ جنید جمشید بھائی کے صاحب زادے موجود ہیں تیمور جنید جمشید ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تیمور الحمدللہ الحمدللہ سب سے پہلی بات کہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اور میرے لیے سچ میں بڑے فخر کی بات ہے میں کبھی جنید بھائی سے میں کبھی مل نہیں پایا اچھا مگر ہمارے کچھ ایسے میوچل فرینڈز ضرور تھے جن کا جنید بھائی سے ملاقات با قائدگی سے ہوتی تھی تو یہ بات واقعی حقیقت ہے کہ ان کے جو نغمے سن کے ہم بڑے ہوئے ہیں اچھا تو یہ بتائیے کہ جنید بھائی کے اچانک چلے جانے کے بعد زندگی میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اچانک ساری چیزوں نے جب گھیر لیا تو وہ کیا تھا اور کیسا تھا وہ اچھا فرین بھائی میں آپ کو بتاؤں پتہ نہیں کیوں ابا جو تھے وہ اپنی زندگی میں ان نے مجھے کچھ تھوڑا بہت اس کے لئے پرپیر کر دیا تھا ہم وہ اس طرح کی ایک یوں کی ان کے ٹور ہوتے تھے وہ تبلیغ پر جاتے تھے اور ان کے ویسے بھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایونٹ ہوتے تھے تو جب بھی وہ جاتے تھے تو اس سے پہلے مجھے بٹھاتے تھے جانے سے پہلے اگر ایک رات پہلے ہو گیا یا جیسے طرح بھی ہو وہ مجھے سمجھا تھے کہ بیٹا کیونکہ میں اب لمبے لمبے عرصے کے لئے جاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ تم جو ہو اس گھر کے فگر ہیڈ بنو تم رسپونسیبیلیٹی لوگ اس گھر کی کیونکہ میں نہیں ہوتا یہاں پہ لیکن اوویسٹی وہ تھے تو ایک دماغ میں پتہ ہے کہ یہاں ابا تھے تو ایک پھر بھی میں ریلیکس ہوتا تھا کہ یا ربا ہے لیکن چھت کی طرح ہوتے ہیں بلکل پتہ ہے کہ ہیں بشک میں رسپونسیبل ہوں لیکن ہیں تو سہی نا لیکن بس وہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ اس میں سم نکلیں ہمارے لئے ایک بہت لائف چینجی ایکسپیرینس تھا لیکن بس ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سے ریکاور کر کے نکلیں اور آہستہ آہستہ ہم اس میں سے نکلیں کوشش کر رہے ہیں بزنس میں جب انہوں نے سب کچھ ایک فیلڈ چینج کی مطلب یہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک آپ روج پہ جاتے ہیں واقعی ایک روج کی حقیقی معنی ہوتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ راک سٹار ہیں آپ کو آپ کو ہر عمر کے لوگ پسند کر رہے ہیں اور آپ کی کریشن جو ہے اس کو گنگنا رہے ہیں گا رہے ہیں مطلب ایک لائف میں جو شہرت اور دولت اور جو سارا کچھ ہوتا ہے اس کو حاصل کیا نا اور اس جگہ سے واپس آنا اپنی مرضی سے یہ ایک بہت بڑی بات تھی یہ تو مثال انہوں نے ایک قائم کی جو کہ بے شک ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہے گی اور بہت سارے لوگ اس کی پیروی بھی کریں گے فالو بھی کریں گے کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے صحیح بات ہے بزنس انہوں نے کیا جو اپنا گارمنٹس کا تو اس کے بعد آپ بھی کیا بزنس میں ان کے ساتھ تھے اور کس طرح اب بزنس کی طرف آئے اور اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں بیسیکلی تھوڑی سی اس کی بیگراؤنڈ سٹوری آپ کو دیتا ہوں اس طرح تھا کہ ہم لوگ جو تھے ہم لندن میں تھے اور ہم لوگ ویکیشن پہ گئے ہوئے تھے تو ہم وہاں لندن بیج دیکھنے جا رہے تھے ہم وہاں سٹیشن پہ ہوتے رہے تو سامنے ہی جو تھا وہ مارکس ان سپینسر کا دپارٹمنٹل سٹور تھا تو مارکس ان سپینسر جو ہے وہ فیمیس ہے گارمنٹس کے لئے ان نے مجھے پوائنٹ کر کے دکھائے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو تو وہ بیسیکلی مارکس ان سپینسر جو ہے وہ فوڈز میں آگئے تھے کچھ تھوڑا سا عرصہ ہو گیا تھا پہ ان کی فوڈ پروڈکس آگئے تھے اچھا تو ان نے کہا بیٹا تم یہ دیکھ رہے ہو میں نے کہا جی ان نے کہا میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں نے گارمنٹس میں جو کرنا تھا میں نے کر لیا اب جو ہے مجھے فوڈز میں آنا ہے یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2012 کی پھر کرتے کرا تھے 2015 میں جو ہے ہم لوگ بیٹھے ہم نے ڈسائٹ کیا کہ ہمیں جو ہے ایک فوڈ کمپنی سٹارٹ کرنی ہے اور وہاں سے ہم لوگ میرے کوئر بھائی بھی ہیں میرے جو پارٹنر یاری بھائی ہم سب بیٹھے اور میں آپ کو بتاؤں ہم نے ان سے میٹنگ کری کیا کہتے ہیں دپیرم ان سے میٹنگ کری اور شام میں اب بار نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ چار گھنٹے میں ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھائی میں نے علی کے ساتھ ہی کام کرنا ہے اچھا یعنی فیصلوں میں کوئی تاخیر نہیں ہے اچھا نہیں ہاں بڑے کوئک تھی اس معاملے پر دیسائیڈ میکنگ کی بہت قویق تھی کہ ان کو فورن فورن پتا تھا کہ ان کو کیا کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کا لانچ کرا اس کا لانچ ریونٹ ہم نے میریٹ میں کرا 2016 میں 25 مارچ کو اور ہم نے تب رائی سے سٹارٹ کیا ہمارے پانچ ویڈنٹ تھے جس میں فائیو کے لوگ کے پانچ ویڈنٹ تھے اور ون کے لوگ کے فائیو ویڈنٹ تھے اچھا اور بس اس کو ہم لوگ لے کے ہم نے شروع کیا اصل میں ان کی ان کا جو ایم تھا ان کی زندگی میں یہ شروع ہو چکا تھا ان کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا مگر اس کو لیڈ آپ ہی کر رہے تھے آپ کے لیے ہی پلان کر رہے تھے یا خود ہی دیکھ رہے تھے وہ سے ان کا بیسکلی اپنے طرح سے انپوٹ تھا لیکن ان نے مجھے پوش کیا کہ تم اس کو سٹارٹ کرو کیونکہ ان نے برائنڈ کا کام کیا تھا تو ان سے بہتر تو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا تو ان کی ایڈوائز وہ میں ہمارے مرے لئے بھی نیا کام تھا میں نے چاول میں کبھی کام نہیں کہتا فوڈز میں کبھی کام نہیں میں نے بالکل نیا کام تھا میں نے ہمیشہ کپڑے کا کام دیکھا اور کپڑے کا کام ہی سمجھا تو یہ ایک نئی فیلڈ تھی میرے لئے لیکن ویڈی ایک سائٹنگ فیلڈ بکوز فوڈز ہے فوڈز تو ملتا فوریور کے لئے انسان کی ضرورت ہے تو یہ بہت سائٹنگ ایک چیلنج تھا میرے لئے لیکن میں آپ کو بتاؤں ان کا جو ایم تھا ان کی جو ویژن تھی ان کی ویژن یہ تھی جس طرح ان نے جے ڈوٹ کو جس طرح شوار کمیز کو پہننا ایک فخر بنایا فور ایوری ون ان کا یہی تھا کہ پاکستانی پروڈکس کی آل اوور دہ ورل جو ہے وہ ایمیج چینج ہو ہم وہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح ایک اور دپارٹمنٹل سٹور کے ساتھ بات کرے تھے کہ میں یہ سٹارٹ کرنے لگا ہوں تو کس طرح کریں نا تو اس نے بتایا کہ جنید بھائی اس طرح کا سلسلہ ہے کہ پاکستان سے سب جو ہے نا رائس لے لیتے ہیں اپنے نام سے اس کو ری پیکج کر کے اپنا تھپا لگا کے اس کو بھیجتے ہیں اور ان نے کہا میں پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے سے تھوڑا سا گھبراتا ہوں کیونکہ پہلی دفعہ شپمنٹ ٹھیک آتی دوسری دفعہ شپمنٹ ٹھیک آتی پھر تھوڑا ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں تو اببہ نے کہا کہ مجھے وہ ایمیج چینج کرنی ہے مجھے ایک quality product پیچھانا ہے اور پاکستانی products all over the world ایمیج چینج کرنی ہے پاکستان سے محبت تو ان کے ہمیشہ صحیح کام سے نظر آتی رہی ہے ایک مختصر سے وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں ہم تیمور جنید جمشید سے کہیں مت جائیے اب تک دیکھتے رہی ہے نیوز کیا فی دیکھتے رہی ہے خدا کی نعمتوں میں سے ہم نے چنا ایک شہکار پرکتیں دستر خان کی بڑھائے بے شمار یہ پاکستانی product and all over the world to all the پاکستانی at least try it once and if it's good at least let us know we need your encouragement جی دوستو ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اور ابھی آپ نے ایک پیغام سنا جنید جمشید بھائی کی جانب سے یہ ایک کمپنی انہوں نے ایک بنائی تھی جزا فوڈز کے نام سے جس کو دیکھ رہے ہیں ابھی تیمور جنید جمشید جو ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں اور ابھی میری وقفے میں ان سے بات بھی ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ آخر اس کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پیش آئی تو وہ بڑی ایک اچھی بات انہوں نے کی کہ quality جو جو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا خود public کو بتائیں اس بارے میں بیسکلی یہ start ہونے سے پہلے company start ہونے سے پہلے تو اببہ نے اپنی research بھی کی تھوڑی اپنی R&D کری اور وہ ایک Morrison's وہاں پہ لنڈن میں جو ہے ایک بہت بڑا UK میں بہت بڑی departmental store کی chain ہے تو ان کے ڈریکٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ان نے بتایا کہ پاکستانی چاول دنیا بھر میں جو ہے وہ famous ہے باسمتی famous ہے because اس کا aroma بہت اچھا ہے تو بہت ساری countries ایسی ہیں جو ان کا پاکستان سے چاول لیتی ہیں اور اس کو پیکج کر کے بہر بیشتی ہیں تو اببہ ان کے ساتھ چاول کی رینکنگ سمجھائی کہ پہلے انڈیا کا چاول آتا ہے سیکنڈ نمبر پہ بھی انڈیا کا چاول آتا ہے تھرڈ نمبر پہ بھی انڈیا کا چاول آتا ہے اور پھر فورت نمبر پہ پاکستان کا چاول آتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہماری طرف سے تھوڑا سا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے قولٹی میں دو تین دفعہ ٹھیک بھیجھتے ہیں تیسری چوتی دفعہ میں تھوڑی سی ڈنڈی مال لیتے ہیں جس وجہ سے پھر وہ ایک دفعہ جو ڈنڈی لگ جائے اس کے بعد وہ پھر بلیک لسٹ ہو جاتا ہے امیج تو خراب ہو جاتا ہے نا ہمارا اور چاول ہمارا ان سے اچھا ہے انڈیا سے بلکل بلکل ہمارے باسپتی میں بہت سارا ارومہ ہے جس وجہ سے جب چاول کی خوشبو آتی ہے جب وہ بند ہوتا ہے جو خوشبو ہوتی ہے وہ ہمارے باسپتی میں ہے اور جو چاول کی جو ڈش آتی ہے اور اس میں سے جو ارومہ نکل ہوتا ہے تو وہ اصل خاص بات ہوتی ہے چاول کی وہ ہمارے چاول میں خاص بات ہے تو ابا نے جب یہ سنا کہ اس طرح کا سلسلہ ہو رہا ہے ان نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی چاول جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ ری پیکج کر کے بیچ رہا ہے ایسا کیسے کام چل سکتا ہے تو پھر وہ آئے اور اس پر ہم نے بیٹھ کے کام کر رہا کہ بھئی ہم نے جو ہے بہترین کالٹی کا جو ہے پروڈک جو ہے وہ لے کے جانے اور پاکستان کی ایمیج چینج کرنی ہے اچھا صحیح ہے پہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے باہر جتنے بھی ہماری پروڈکٹس جاتی ہیں وہ بڑی سپردست کالٹی کی جاتی ہیں اور ہم انہیں مطلب ایون فروٹ میں بھی دیکھیں جتنے بھی پروڈکٹس جاتی ہیں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف پاکستان سے باہر کے لوگوں کے لئے ہوتے ہیں پاکستان کے لئے وہ کوالیٹی یہاں پہ ہوتی ہی نہیں ہے اور وہ ہم پھر وہی اپنا کوالیٹی سے گرا ہوا جو ہے سامان خرید رہے ہوتے ہیں شاید پیسے کم پے کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ تو ذرا اس بارے میں بتائیں کہ آپ کی پروڈکٹ میں بھی ایسے ہی ہے کیا ادھر کے لئے الگ ہے ہمارے لئے الگ ہے یہاں کے لئے ہے ہی نہیں یہ صرف ہونے کے لئے ایسا بالکل بھی نہیں ہے جو پروڈکٹس ہم یہاں دے رہے ہیں سیم ٹو سیم ہم جو ہے وہ all over the world بے جا رہے ہیں کوئی اس میں ڈیفرنس نہیں ہے کہ جو باہر جا رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ اور جو یہاں مل رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے کوالیٹی فرم اگر یہاں پہ کوالیٹی نہیں دیں گے تو پھر ہماری آئیلنٹریٹی کیسے بنے گی تو ہم یہاں اصل کام ہم نے یہاں کرنا ہے اپنی آئیلنٹریٹی بنانے جس وجہ سے دنیا میں جو ہے لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں گے ٹھیک ہے وہاں کی کالیٹی کا بھی فردر اور ایکسٹرہ منٹین کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک دفعہ بلیک لسٹ ہو گئے پھر وہ آپ کے ساتھ کبھی واپس کام نہیں کریں گے لیکن ہمارا through and through جو ہے full quality measures جو ہیں ہم strict ہیں اور حفظانِ صحت کے سونوں کے مطابق ہر چیز جو ہے وہ دیکھی جاری ہے اور سارے پروڈکٹس میں اس طرح ہے بلکل صحیح ہے باقی پروڈکٹس کے بارے میں جانتے ہیں کالر ہمارے ساتھ اندرہ انہیں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ ملیکم اسلام میں شمائلہ بات کروں جھنگ سے کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹاک شمائلہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور بہت اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ کا شو اور بہت انفرمیشن ملتی ہے آپ سے جو دستے لوگ نہیں کرتے نا مرننگ شو میں بات وغیرہ وہ آپ کرتے ہیں مجھے بہت بسرد ہے اور مجھے ان سے کوششن کرنا ہے کہ ان ان جیسے بات کی چاملوں کی بات ہو رہی تھی تو انہا ایک جگہ دکھانے نیٹ پر کہ چائنہ کے چامل بھی بہت زیادہ آرہے اور پلاسٹک شامل ہے یہ بھی پوچھتے ہیں ان سے پوچھنا ہے کہ ہمارے چھل میں کر پا رہا ہے آپ کا پروڈکٹ ٹھیک ہے یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں تینکیو سو مچ شمائلہ یہ واقعی پلاسٹک کے چامل آرہے ہیں یہ کہ انٹرنیٹ کی ویڈیوز ہی ہیں صرف یہ یہ میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے لیکن اس کو اس کو ڈنائے کرتے میں مجھے بھی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کیونکہ وہ لگ بلکل چاول جیسے رہے ہیں وہ جس طرح پلاسٹک کو ڈال رہے ہیں اور جو فائنل پروڈکٹ نکل رہے ہیں ایسا لگ رہا کہ چاول ہے میں پچھل دن میں ویڈیو دیکھ رہا تھا آٹا جو ہے نا اس کے اندر سے پلاسٹک نکل رہا تھا اچھا وہ ایک عجیب سی صورتحال تھی وہ ایسے آپ نے وہ ویڈیو دیکھیں وہ بڑی فیمس ویڈیو وہ کیبج جو بنا رہے ہوتے وہ لکوڈ ڈالتے پانی کے اوپر یا تیل کے اوپر اور اس کو پھر وہ پورا کیبج بنا دیتے ہیں پوری اتنی موٹی کیبج بن جاتی ہے ان کا تو کوئی ایمانداری سے بتائیں یہاں تو ایسی کچھ چیز نہیں بنا ہمارے میں اپنی طرح سے بتاتا ہوں میری تو یہ بتائیں کہ ایسا دوسرا سوال ان کا کیا جھنگ میں یہ پروڈکٹس آویلیبل ہیں جھنگ جھنگ پنجاب میں اچھا پنجاب میں بلکل پنجاب میں اویلیبل ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کا بیس طریقہ جو ہے اس کو حاصل کرنے کا وہ آن لائن ہے آپ وہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں آن لائن اس کو پلیس کریں ہماری ویب سائٹ پر پلیس کریں یا آن لائن سٹو پر پلیس کریں آپ نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ کہیں مت جائیے اب تک دیکھتے رہے ہیں نیوز کیفے دیکھتے رہے ہیں ویلکم بیک دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ آج تیمور جنید جمشید موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں جزا فوڈز کے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ایک صحیح جو quality والی جو چیز ہے وہ آپ لوگوں کو کس طرح دستیاب ہو سکتی ہے اس حوالے سے ہم باتشیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ان سے وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر دی شمائلہ جھنگ سے اور یہ ہماری بڑی regular کالر بھی ہیں اچھا تو ان کے شہر میں میں نے ان سے پوچھا ہے وہاں پہ سٹورز میں میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ موجود ہوگا مگر آئندہ مستقبل قریب میں تقریبا ہر جگہ پہ موجود ہوگا مگر جن شہروں میں یہ نہیں ہیں اور ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کے لئے کیا حالہ بتائیں ان کے لئے سب سے بہترین حالہ ان کو کہیں جانے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ڈیریک ہماری ویب سائٹ پہ جائیں یا تو ہمارے فیس بک پیج پہ جائیں وہاں پہ بہت بہترین آفرز جو ہیں آن لائن آفرز ہیں اور ابھی 23rd مارچ کے لئے 23% فلیٹ ڈسکاؤنٹ ہے اور یہ بیسکلی ہماری ویب سائٹ جیزافوڈز ڈاٹ کام اور ہمارے فیس بک پیج جیزافوڈز سے وہاں پہ یہ ساری آفرز آویلبل ہیں تو ڈائریکٹ آپ کے ڈو سٹیپ میں ملے گا آپ کو پروڈک اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں کوئی بڑے بڑے موٹے موٹے تھیلے اٹھانے کی ضرورت نہیں ڈائریک آپ کے پاس جو ہے وہ پہنچ جائیں گے بس صرف سبزی کے تھیلے آپ خود اٹھا کے لے کے آئے اور یہ کام جا رہا ہے یہ چھوڑ دیں اور شمائلہ نے جو کال کیا تھا انہوں نے یہ کوئیشن ریز کیا ہے میرا خیال ہے کہ انہیں ایک گفٹ ہیمپر تو ہونا چاہیے اس بار بلکل لائف کالر کے لئے بلکل ہونا چاہیے ایک گفٹ ہیمپر ہے نا بلکل شمائلہ یہ دیکھیں میں نے گفٹ لے کے دیئے آدھا میرا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں انہیں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ علیکم السلام فہیم پچھانے نہیں مسیس شاہد مسیس شاہد کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر اللہ کرم میں تو اتنی کال کرتی ہوں باتی نہیں ہو باتی کبھی ملتا نہیں کبھی انا ہولڈ پہ ہوتی ہوں یہ بہت برے ہیں میں آپ کو بتاؤں بہت برے نہیں بہت برانی کالر ہوں احترام بھی لوگ بہت کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے مسیس شاہد کیا کہیں گی بتائیے بس کہوں گی کہ جنید بھائی کے بیٹے صاحب زادی آمین کو اسلام علیکم کیسے آپ اسلام علیکم الحمدلللہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ اپنے اببہ کے نقش قدم پہ چلیں اور ان کے جو بھی کام ہیں وہ ان کو سب کو آپ لے کے چلیں اللہ اس میں خیر و برکت دے آپ کو بلکل صحیح آپ نے بلکل ٹینشن نہیں نہیں میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں آپ کا گفت ٹیمپر ہو گیا بلکل ہو گیا اللہ جبات ہی ختم ہو گیا نہیں یہ ضرور نہیں میں بتا ہوں کہ میں اس لئے کال کرتی کہ میں جیزا رائس یوز کرتی ہوں اور تب سے پہلے آپ کی چینل نے مجھے رمضانوں میں بہت پہلے دیا تھے جب سے یہ ضرور ہیں تو میں نے جب سے یوز کیا فرس ٹائم آپ ہی لوگوں نے مجھے دیا تھا اور اب تک چینل کی تو میں بہت پرانی بڑی ہو گئی ہوں نہیں 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 بلکل بلکل نہیں ابھی میرا خیال ہے مرپس جتنا وقت ہوگا اس پر جو بھی ایک دو کالر زہر آئیں گے ان کے لئے بھی گفت ٹیمپرز بھی بلکل بلکل صحیح جتنا اچھا جی تو آن لائن جو ہے وہ آپ نے کہا کہ یہ ایزی ہے اور آپ یہاں سے مغوا سکتے ہیں بلکل ڈائریکل آپ کو دو سٹیپ پہ آئے گا اور جو اب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کے لئے واپس سے ریپیٹ میں کرنا چاہوں گا کہ ہماری ویب سائٹ پہ اور ہمارے فیس بک پیج پہ بہت سارے ٹوینڈی تھرڈ مارچ کے لئے آفرز ہیں فلیٹ ٹوینڈی تھری پرسنٹ کل دسکاؤنٹ ہے ڈائریکل تو اس کو الویل کرنا چاہئے اورڈائریکل اپنے ڈوز ٹیپ پہ پر پروڈا ویب سائٹ کیا ہے جہا فوڈس ڈاٹ کام جے 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 tablet جے اے جی ڈی ڈابل اے وڈ ڈاٹ کام صحیح ہے بلکل صریح ہوگا جناب اچھا پروڈٹس کیا کیا ہے اس میں رائز کے علاوہ کھولی چاول کھائیں گے تو موٹے ہو جائیں گا صحیح بات ہے اس میں بیسکلی ہمارا جو ہے ہم نے ایک ہمارا کونسپٹ ہے on the go کا کونسپٹ on the go میں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس فریری ڈانین ہے ڈائریک پیاز آپ کے پاس تری بھی پیاز ہے انسٹیٹ کے آپ پیاز تلو اس میں ٹائم نہیں ویسٹ ہوگا آپ کا اور ہمارے پاس گالک پیسٹ ہے جنجر پیسٹ ہے جنجر پلس گالک تاکہ آپ کو پھر لے کر گوندنا نہ پڑے اور پھر دائریک آپ ہمارا ہماری ویجن جو تھی یہ ابراڈ کی تھی ہم الحمدلللہ یو ایس سے آسٹریلیا تک ہم ہم کوس ٹو کوس پہنچ چکے ہیں ہم یو ایس میں کینیڈا میں ویسٹ انڈیز ساؤتھ ایریبیا ساؤتھ ایفریکا ہانگ کانگ اور آسٹریلیا میں سب میں ایویلبل ہو چکے ہیں اب ہم سٹارٹ کرنے لگیں نوروے بھی سٹارٹ کرنے لگیں اچھا قطر بھی سٹارٹ کرنے لگیں نوروے میں تو پاکستان کی اچھی خاصے کمیونٹی بس اسی وجہ سے ماں پہ شروع کرنے لگیں بڑی یہ سارے پروڈکس کی جو آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ لوگ جو ہیں بھائر وہ بہت دیر کچن میں نہیں لگاتے وہ قویق قویق جو ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے تو جس وجہ سے ان کو سہولتیں ہم نے کوشش کر کے پروائیڈ کری ان دی کچن کہ آپ کا فائیڈ انین بھی آپ کا فائیڈ ملے گا آپ کو آپ کو یہ جنجر پیس گالک پیس بھی آپ کو ڈائریک ملے گا کہ آپ نے سپون سے ڈائریک ڈالا اور اور سب سے بڑی بات ہے کوالٹی ملے گی مطلب جو 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 اصل چیز ہے یہاں پہ آہ مرے پاس جتنے بھی ڈاکٹرز بغیرہ یا کوئی ہربلس بغیرہ کوئی اگر کوئی طبیب بغیرہ آتے ہیں تو وہ صرف یہی شکایت کرتے ہیں کہ خالص چیزیں ہی نہیں کھانے کو صحت جو ہے ساری ڈسٹر بھی صرف غیر میاری اشیاء کی ویسے ہو رہی ہے بلکل ہے نا تو یہ ایک بڑا ایک ایک کالر ہمارے ساتھ نے شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون ہمارے ساتھ جی میں کلسوم بات کر رہی ہوں کراچی سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کلسوم صاحبہ کیسی ہیں آپ جی میں بلکل ٹھیک ہوں کال ملی جنیت جمشت کے بیٹے سے ایک رمضان کی شو میں ملاقات بھی ہوئی تھی بہت اچھے پترت کے ہیں اور بس یہی دعا ہے کہ جس طرح ان کے اپنے کام کو لے کر چلے ہیں تو میں یہی چاہوں گی کہ یہ بھی اسی طریقے سے لے کر چلے اور میں ان کے چاول کی سب سے زیادہ تاریف کرنید جن کا بلیک والا پھیلہ ہے وہ سب سے بہترین چاول ہے اور میں یوز کرتی ہوں اور میں ضرور چاہوں گی کہ میں بین کروں بلکل صحیح ہے جو اندر بلیک چاول ہیں اس کے اندر کے نہیں بلیک کلے کا جو بیگ ہے نا اچھا چاول سب سے زیادہ بہترین ہے اچھا ٹھیک ہے اتنے لمبے اور اتنے لذیذ چاول بنتے ہیں کہ یقین مانے کہ میرے گر میں وہ بریانی کے لئے ضرور ہر مہینے لیتی ہوں بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح تھوڑا سے چامل ٹیڑے کرنے تو نوڈلز بھی بن جاتے ہوں بہتا ہوں تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ کلسوم صاحبہ کلسوم صاحبہ کے لیے بھی ایک گفت ہمیں پکا ہو گیا پھر ان کے نمبروں پر نوٹ کر لینا اور یہ پڈیوسر صاحب اپنا نمبر نہ دے دینا اس سے کرویں یہ نہیں کہ دیجئے گا ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ ایک بابت ہے جنید جمشید صاحب بھی کوئی ایک ریل آرٹسٹ آدمی تھے ٹھیک ہے تو یہ آرٹ والا جو ایلیمنٹ تھا وہ ڈیفنیٹلی جو آپ لوگوں کی جنریشن ہے اس میں بھی ٹرانسفر تو ہوا ہوا تو کسی کوئی میوزک کا کچھ سنگنگ کا کچھ یا ویسے کچھ سکرین کا کوئی کسی کوئی شوک ہے میں نے کئی دفعہ کافی جگہ پہ یہ بات نشین کری ہم لوگ جو تھے ایک ہولیڈے پر سے ہم لوگ سارے ایک ساتھ تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں اببہ نے ہم سے پوچھا کہ میرے بچوں میں سے کس کو شوک ہے نات پڑھنے کا کس کو گانے کا شوک ہے ہم سب نے ہاتھ اٹھائے ہمیں شوک ہے کیوں کر کے ہم نے سب نے کہا تو ان نے کہا بیٹا اس کے لئے شوک نہیں اس کے لئے جنون چاہیے کیا بات ہے بے شک بلکل صحیح اور جب میں جب میں نات پڑھتا ہوں اور جب میں پہلے میوسک گھاتا تھا تو مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ملوڈیز نظر آتی تھی جس وجہ سے میں کمپوزیشن کر سکتا تھا اور جس وجہ سے میں جس سر میں گاتا تھا کیونکہ مجھے تا جنون تھا مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی تھی بلکل صحیح آجا تینکیو سو مچ تیمور صاحب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام سے پہنچ چکا ہے اور جناب بس برا خیال ہے کہ نہیں بھائی لیکن یہ میں آپ کے لئے گفت ٹیمپل لائے ہوں یہ میں آپ کو پہلے یہ میرے لیے لکھے ہیں بیٹھیں 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 آپ یہ مجھے پہلے بتایا تھا میں گاڑی میں رکھواتا یہاں کے پڑھا ہوا ہے بہت شکریہ تیمور صاحب آپ سے ملکے بہت شکریہ بڑی خوشی ہوئے بیسل فلک آپ کے بزنس کے لئے آپ آسانی پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے لئے جس کی جو جزا ہے وہ آپ کو ملے گی دوستو ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے فائیم عباس کو آپ دیں اجازت نیوز کیفئر ٹیم کو دیں اجازت انشاءاللہ آپ سے کل پھر مراقات ہو گئی کل تک کلیئے خدا حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی